کامور یاترہ کو منظوری دینے کو لے کر یوپی سرکار آج سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کرے گی کورونا کی تیسری لہر کی آشنکاؤں کے بیچ کامور یاترہ کو منظوری دینے کو لے کر سپریم کورٹ نے یوپی سرکار سے سوال کیا تھا حالانکہ یوپی سرکار کی دلیل ہے کہ کورونا پروٹوکال کے پالن کے ساتھ ہی کامور یاترہ کی اجازت ہوگی اس سے پہلے اتراکھن سرکار کامور یاترہ پر روک لگا چکی ہے دلیلی میں فلحال سکول بند ہی رہیں گے کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے دلیلی سرکار ابھی سکول کھولنے کے پاکش میں نہیں ہے مکہ منطری ارون کیجریوال نے کہا ہے کہ بچوں کے سواست کے ساتھ رسک نہیں لیا جا سکتا ہے کیجریوال نے کہا کہ جب تک دلیلی میں ویکسینیشن پورا نہیں ہو جاتا ہے تب تک بچوں کو لے کر کوئی جوکھیم نہیں لیا جا سکتا ہے کورونا کے خطرے کے بیچ پہاڑی راجوں میں بڑی سنکھا میں پریٹک لگاتار پہنچ رہے ہیں اس بیچ اتراکھن پولیس نے تیرہ ایسے ٹورسٹ کو گرفتار کیا ہے جو فرضی کورونا ریپورٹ لے کر راج میں گھس رہے تھے ان سب ہی کے خلاف مہاماری ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اتراکھن میں پریٹنس تھلوں پر بھاری بھیر جڑتی دیکھ راج سرکار نے نیم بنا دیا کہ آنے والے سہلانیوں کو کورونا ٹیسٹ کی نیگٹیو ریپورٹ دکھانی ہوگی راج دروہ خانون کو لے کر سپریم کورٹ نے سخت ٹپڑے کی ہے راج دروہ کے معاملوں کے دروپیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے سی جے آئی اینوی رمنا نے کہا کہ جب کوئی سرکار اور پشاسن کی بات ماننے سے انکار کرے تو اس پر دیش دروہ کا الزام چسپا کر دو کیونکہ ابھی یوجن کی کوئی جواب دے ہی بھی تو نہیں ہے جب سرکار نے اتنے پرانے اور انوکیوگی قانون ختم کیے ہیں تو آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چوبیس اے پر کیوں نہیں دھیان دیا گیا سپریم کورٹ کی ٹپڑے کے بعد کانگریس نتار راہل گاندھی ٹویٹ کر اس کا سواگت کیا انگلین دوری پر گئی ٹیم انڈیا کورونا کی چپیٹ میں آگئی ہے وکیٹ کی پر بلے باز رشہ پن سمیت دو کھلاریوں کا ٹیسٹ پوزیٹیو پائے گیا اب ٹیم انڈیا کا ایک سپورٹنگ سٹاف بھی سنکرمیت ملا ہے وکیٹ کی پر بلے باز ردھیمان ساہا بولنگ کوچ بھرت عرون اور ابھی منیو اشورن کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے پانت دیانان ساہا عرون اور اشورن لندن میں ہی کورنٹین رہیں گے آئیسولیٹ ہوئے کسی بھی کھلاریا سٹاف کو جرہم نہیں بھیجا جائے گا ان سبی کو دس دنوں کے آئیسولیشن پیریٹ سے گزرنا ہوگا اس دوران ان کی کورنٹ جانچ بھی کی جائے گی